ایسے ذرا آنچل جب آنکھ نے سرکایا دنیا یہ پکار اٹھی لو چاند کر رہا آج پونلیمہ ہے 20 جنوری 2019 کا دن ہے آج ملکہ یہ شام ہے اب رات ہونے جا رہی ہے تھوڑی دل پہلے میں یہ کافی دیر سے پرندوں کو دیکھتا رہا انتظار کرتا رہا کہ کب چاند نکلے گا اور وہ چاند نکلا ہے کنگا پہ اترا ہوا چاند مہونیوں کے بل چلتا چلتا اوپر جاتا ہوا چاند میرا خیال ہے کہ فیلمی گیتوں میں جتنے گیت چاند پہ بنے ہیں ایک موضوع ایک بنوان پہ اتنے کسی اور پہ شاید بنے نکھیں کیاں تک ہوں یاد آتا ہے 1953 پیڑوں کی شاکھوں پہ کوئی کوئی چاند نی تیرے خیالوں میں کوئی سوئی چاند نی اور تھوڑی دیر میں تھکے لات جائے گی رات یہ بہار کی دل پھر نہ آئے گی دو ایک پل اور ہے یہ سماں سنجا دل کی خاصتا چاند چاند کی کشش یہ ہے کہ یہ ایک پرندہ مجھے لگتا ہے نا جانے کانا سے اس کو بھی چاند کا معلوم ہو جا چکوڑ تو یہ ہے نہیں لیکن definitely یہ بھی چاند کو دیکھ کر آیا ادھا چاند پہ کتنے گیت ہیں نہیں چاند ہوگا نہ تارے رہیں گے مگر ہم ہمیشہ اُبھارے رہیں گے یہ بھی خیال دیکھو وہ چاند چھپتی کرتا ہے کیا اشارے دیکھو اور کیا معصومیت تھی نرگیس جی کے انداز میں راج کپور صاحب کے لیے 1951 دم پر جو دھرم پیڑے او چندہ میں ان سے پیاد کروں ملک اگر چاند وہاں نہ ہو ایک پرندہ ہو یہ کیا سوچ کر کیا اب جا رہے ہیں دم بھر جو ادھر نو خیرے پرندے کی من میں بھی ہو سکتا ہے کچھ ایسا ہی طائل ہو اور چاند پر کتنے سارے کی آتے چلے گے اس کے بعد چاند چاند پھر نکوا مگر تم نہ آئے جلا پھر میرا دل کروں کیا میں ہاں چاند کی ترنے گنگا پہ بھی آنے لگے چاند دھیرے دھیرے اوپر اٹھتا جا رہا ہے اندھیرہ چھا تا جا رہا ہے اور گنگا کنارے کھڑے ہوئے مجھے چاند کے ان گیتوں کو یاد کرنے میں کتنا مدار آ رہا ہے چپ نہ ہوگی ہوا بھی کچھ کہے گی گھٹا بھی اور ممکن ہے تیرا ذکر کر دیکھ خدا بھی پھر تو پچھے ہی شائر ضبط سے کام لیں گے حسن کی بات چڑی تو سب تیرا نام لیں گے چاند آہیں بھرے گا لیکن یہ چاند کا کچھ اپنا مزا ہے ایک گیت میں شہرند جی نے لکھا تھا آخر کس نے چاند چھوا ہے ہم کیوں ہاتھ پڑھاتے آخر کس نے چاند یہ پہلے کا گیت ہے نا جولائی سکسٹی نائن میں جب انسان پہنچ گیا چاند پر اور ٹارم سٹرونگ نے بتایا کہ چاند بھی بس پتھر پتھر ایسا ہی کچھ ہے جتنا خوبصور دوں سے لکھتا ہے ویسا ہے نہیں اور وہ خیال جو منوج کمار صاحب گھا رہے تھے چاند سی محبوبہ ہو میری قبل ایسا میں نے سوچا تھا اب وہ چاند سی محبوبہ نائنٹین سکسٹی نائن کے بعد شاعروں نے کہنا کم کر دیا لیکن چاند کی خوبصورتی آج بھی اتنی برخواہ ہے تیکنولوجی کو اگر ہم ایک طرف کر دیں در کنار کر دیں چاند کتنا سندر ہے چاند کی کرنے کتنی سندر ہیں اور یہ رات یہ چاند نہیں کرکا ایسے میں کہیں کیا کوئی نہیں بھولے سے جو ہم کو یاد کر ایک ہلکی سی مسکان پہ جو سپنوں کا جہاں آباد ہے یہ رات دھیگی دھیگی یہ مست پہ جائیں اتھا دھیرے دھیرے یہ چاند پیارا پیارا یہ دھیگی دھیگی چاند نہیں کیونکہ اس وقت ادھر اتھر بھارت میں بہت سردی ہے جہاں میں کھڑا ہوا ہوں یہاں اس وقت بڑی تھند ہے لیکن چاند کی کشش ہے جو مجھے یہاں لیے ہیں ایسا ہی نہیں ہے کہ چاند کو صرف چکور ہی چاہتا ہے چاند کو ہم بھی چاہتے ہیں ہر کوئی چاہتا ہے چاند کو کیا مانگوں چاہتا ہے اسے کوئی چکور چاند کو کیا مانگوں چاہتا ہے اسے کوئی چکو لیکن خیالوں کی خوبصورتی مجھے نائنٹین فیفٹی فائیو کے گیت میں بڑی جلکش نظر آتی ہے ساہر صاحب کی الفاظ ہیں ان بہاروں کے سارے میں آجا پھر محبت جواں رہے نہ رہے زندگی تیرے نامرادوں پر کل سلک مہربان رہے نہ رہے چاند ختم ہے آسمان چکت نیند کی گودمت جہاں چک ہے چاند ختم ہے سنیلہ صاحب کی پہلی فیلم تھی یہ چاند پر گیت اس کے بعد بھی بنتے چلے گئے چاند جہاں وہ جائے تو بھی ساتھ چلے جانا کیسے ہے وہاں پر وہ بس اس کا پتا لانا چاند جہاں چلے جانا وہ کس حال میں ہے اور وہ کتنا دل کشکر تھا چندہ رے میری پتیاں لے جاں سجنی کو پہنچا دے دے یہ بھی ایک ذریعہ ہے کہ چندہ رے میری پتیاں دیں اب جیسے جیسے چاند اوپر چڑھتا جا رہا ہے یہ لہروں میں چاندنی اور زیادہ دل پر نظر آ رہی ہے اندھیرہ بڑھتا جا رہا ہے چاند پر بشمار چاند میرا دل چاندنی ہو تم چاند سے ہے ہوں چاندنی کہاں لوٹ کے آنا ہے یہی تم کو جا رہے ہو تم مجھے رفی صاحب کا یہ بھی بہت بھی زیادہ پسند ہے مجھے اس لیے بھی شاید بہت زیادہ پسند ہے کہ کافی انترال کے بعد چاند کے بارے میں سائنس کچھ کہتی ہے لیکن شاعری کچھ کہتی ہے کون بھول سکتا ہے ان احساس دور کو چلو دلدار چلو چاند کے پار چلو ہمیں تیار چلو پاکی ساتھ پاکی ساتھ چلو دلدار چلو کتنے سادہ لاغ سو اور چاند کے پار چلو اور اداکارا مینہ کماری جو اپنی زندگی میں دکھ سہ رہی تھی وہ اپنی نظموں میں غزلوں میں بھی دیتی تھی چاند تنہا ہے آسمان تنہا دل ملا ہے کہاں کہاں تنہا اس میں کچھ اشار انہوں نے ور بھی کہے جلتی بھجتی سی روشنی کے پرے سمٹا سمٹا سا ایک مقام تنہا راہ دیکھا کرے گا صدیوں تک چھوڑ جائیں گے یہ جہاں تک چاند تنہا ہے آسمان تنہا دل ملا ہے کہاں کہاں تنہا چاند سا چرائی تھا چاند سا مکڑا کیوں شرمایا دت صاحب سنیل دت صاحب اور مدوبالا جی تو وہ چاند سا مکڑا کیوں شرمایا آنکھ کوئی اور دل دروایا چاند سا مکڑا چاند پہ جتنے بھی گیت شائروں نے لکھے گیتگاروں نے لکھے وہ اس لیے بھی خوبصورت لکھتے ہیں کہ چاند کی اپنی ایک الگ ہی پہچان ہے کتنے برس پہلے چاند چاند نہیں چندہ چاند نیراتیں چاند نیراتیں سب جگ سوئے میں جاگوں تاروں سے کروں باتیں چاند نیراتیں اور پھر مکرش صاحب چاند نیراتیں چاند نیراتیں شام گھل چکی ہے رات کی طرف چل چکا ہے کاروان زندگی اور میں گنگا کی نارے دور جھل ملاتی ہوئی روشنیوں کو دیکھ رہا ہوں اور محسوس کر رہا ہوں کہ چاند کی ایک خوصوحی چاند کا خوصوح سب سے الگ ہے بس بات محسوس کرنے کی ہے ایک چاند اور بھی تھا کیا کہا ہے چاند نے جس قسم کی چاند تیرا میرا پیار عمر پھر کیوں مجھ کو اس گیت کو جب بھی کبھی آپ دیکھیں بس ایک ایسا فرم آتا ہے جس میں سادنا جی ہیں اور اوپر چاند ہیں بس ایسی ہی خوبصورتی کی سادنا جی اور دوسرا گیت کیسے بولتے ہیں آپ دھیرے دھیرے چل چاند گگر میں اب دھیرے دھیرے چل چاند گگر میں لیکن میرا خیال ہے کہ مناسب وقت ہے اپنی بات کو ہم پورا کریں کہہ کر کہ ایسی ہی رات بھیجی سی رات ایسی ہی رات بھیجی سی رات ہاتھوں میں ہاتھ خود کہتے وہ ساتھ کہ لیتے ان سے دل کی وہ بات اب تو نہ ستاؤ ہو 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 کھویا کھویا چاند اب چاند پر دیکھئے میں سوچنا ہوں کہ اپنے عشت دیو کے گائے ہوئے اس گیت کے ساتھ اپنی بات کو ختم کروں ورنہ تو آپ جانتے ہیں آنکھوں میں ساری رات جائے گی ان کو بھی کیسے نیند آئے گی ہو کھویا کھویا چاند اور وہی دیر صاحب تم تو دل کے تار چھیڑ کر ہو گئے بے خبر چاند کے تلے جلیں گے ہم اے سنم رات بھر تم تو دل کے تار چھیڑ کر آج کی رات بڑی خوبصورت ہے صحیح کہہ رہے تھے شرند جی آنکھوں میں ساری رات جائے گی ہم کو بھی کیسے نیند آئے گی ہو کھویا کھویا چاند یہ پورنیما کا چاند ہے اور اس کی چاندنی گنگا میں ناہ رہی ہے ایسے مناظر ایک جیون میں بس کبھی کبھی ہی ملتے ہیں ادھر لوبا تھا آج کا سورج ادھر اُگ گیا آج کا پورنیما کا چاند اور میں اپنے آشیانے سے کافی دور گنگا کنارے آ کر کے اس ویڈیو کو اس لیے بنا رہا ہوں میرے کچھ دوستوں کو پسند آتی ہے جو بھی بیارے سہر میں کہتا ہوں کچھ دوستوں کو تو میرا خیال ہے کہ یہ موقع شاید انہیں بعد میں ملیں یا کب ملیں میں کہہ نہیں سکتا لیکن میں ان تک اپنی یہ کشش پہنچا دوں یہ کوشش پہنچا دوں گنگا کا کنارہ اُدھر پیشے کہیں ایک شجر عمر کے بوجھ سہتے سہتے زندگی کے شروع میں آ گیا لیکن چاند اُتنا ہی شادہ اُتنا ہی خوبصورت یہ مناظر دلکش ہیں میں نے انتظار کیا اس کے لئے کافی کیونکہ اُدھر بادل تھے عورب میں اور چاند کو نکلنے میں وقت لگا لیکن جیسے ہی چاند نکلا میں گاہ بیٹھا دنیا یہ پکار اُٹھی لو چاند نکل آیا ایک خوبصورت شام ہے یہ بیس جنوری اور دوہزار انیس کی پورنی مکہ چاند آسمان میں موجود ہے کتنے سارے گیت بنتے تھے دُور کے اُچندہ اور اُدھر رُک جا رات ٹھہر جارے چندہ بیتنا میلن کی بیڑا کیا کشش تھی ان گیتوں میں کیسے بنتے تھے وہ گیت یہ دیکھئے میں برجاستہ ان گیتوں کو کہا رہا ہوں میں کہیں سے کوئی ہیلپ نہیں لے رہا ہوں بس بولے جا رہا ہوں کہے جا رہا ہوں اپنی بات کیونکہ چاند اور چاندنی دونوں ہی مجھے متاثر کر رہے ہیں بھولے بسرے گیت مجھے کتنے سارے اس وقت یاد آ رہے ہیں اور میں سوچتا ہوں کہ ایسے تو رکھنے کا کوئی چانس ہے نہیں ایسے مناظر کو چھوڑ کر جانا کون چاہے گا یہاں سے اب چلنا ہوگا اداکارہ مینا کماری کو یاد کرتے ہوئے چاند تنہا ہے آسمہ تنہا دل ملا ہے کہاں کہاں تنہا چاند کو دور سے نہارتے نہارتے مجھے یہ خبریں ملتی رہتی ہیں کہ چاند پہ بھی جا کر کے لوگ کچھ بستیاں بسائیں گے وہاں کچھ دن کے لیے جائیں گے مجھے معلوم نہیں میں تو آج بھی چاند کو اسی روپ میں دیکھتا ہوں چاند میں ایک پری رہتی ہے کیا برا خیال ہے اس میں زندگی میں کچھ تصور بھی ہونا چاہیے کچھ خواب بھی ہونے چاہیے ایک پری کچھ شاد سی ناشاد سی شب بیتھی ہوئی شب نہ میں تیری آج کی بھیگ رہی ہوگی کہیں کلیسی گلزار کی ایک پری ایک پری چاند میں رہتی ہے میں تو اس خیال کو ساتھ لے کر ہی یہاں سے رخصت ہونا چاہوں گا کیونکہ چاند کے تلے جلیں گے ہم ایسنم رات بھر تم تو دل کے تار چھیڑ کر کون جانے اگلی پورنیما کہاں ہو یہ پورنیما گنگا کے کنارے ہے میری خوش بختی بھی ہے میری خوش نصیبی ہے لطف بنجارگی بھی ہے یہ گھپ اندھیرہ ہو چکا ہے چاروں اور دور سے جن ملاتی ہوئی روشنیاں اور سامنے پورنیما کا چاند میرا خیال ہے کہ مناسب وقت ہے میں بھی شلوں اب یہاں سے انشاء جی اٹھو اب کوچھ کرو اب اس شہر سے جی کو لگانا کیا اور یوں بھی نظر پر باہر بن جاتی ہیں منظر جہاں رہی ہو وہاں اکثر نہ رہی ہو یہ چاند آج تجھے سنے نہیں دے گا دوست یہ تا ہے بہت دعائیں 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 اتنی آسانی سے کہاں ملتا ہے زندگی میں سب کوئی دو گھنٹے انظار کیا ان مناظر کا چاند نکلا چاند نکلا پہنچی گنگا میں اب جا کر کہیں میں وہ ویڈیو بنا پایا جسے میں چاہ رہا تھا بنانا چاند کے بارے میں جتنے گانے میں گانا چاہ رہا تھا میں نے گائے اور کتنا دلکش نظر آ جاتا ہے چاند اور لہروں پہ چاند اس دن ہے 20 چینوری 2019 چاند 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 دونوں ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں یہ وجہ خوشی ہے میرے لئے کبھی لوگوں سوچتے ہیں جو زندگی سے چلے گئے وہ چلے گئے کیا لیکن یہ چاند وہاں بھی ایسا ہی دکھ رہا ہوگا جیسا یہاں دکھ رہا ہے چاند کی خوبصورتی یہی ہے اس کا ایک مسلسل سفر ہے یہ یہاں بھی اتنا ہی چمکتا ہے جتنا وہاں چاند تنہا ہے آسمان تنہا دل ملا ہے کہاں کہاں تنہا واہ کیا اڑان ہے یہ وقت ہوتا ہوگا ان کا اڑنے کا میرے خاص ہے چل دیئے تب ہی میں سوچتا تھا کہ آج اتنی سارے پرندے کہاں سے آگئے اب چل دیئے اپنے بسرے کو واپس اس کا مطلب جو یہاں کے رہنے والے ہیں باشندے وہ رہ جائیں گے وہ باقی اڑ کر چلے جائیں گے اپنے سندے سیلیبریشن تھا یہ تو ہمیں معلوم ہی نہیں تھا سندے سیلیبریشن تھا اب تو یہ سب ہی اڑ گئے اوہ کیا اڑان ہے کیا بات ہے اس پل کا میں نے انظار کیا تھا یہ سب اڑ کر جا رہے ہیں اب اپنے آشیانوں کو سندے سیلیبریشن کرلیں پیکنک پہ آئے تھے یہ یہاں پر واہ واہ یہ ان کے گائید ہیں راجو گائید ایک ادھر کو اوفو اس پل کا میں نے انظار کیا تھا کاش یہ سب اڑتے ہوئے دکھائی دیں گنگا پہ سارے کے سارے سارے کے سارے واہ 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 کیا اڑان ہے یہ تو چل دیئے اپنے اپنے بسیرے کی مانیند اوہ اوہ یہ تو بہت اچھا شوٹ آیا ہے واہ 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 گنگا پہ ان پرندوں کی اڑان سب کے سب چل دیئے اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ رتجگے والی بات نہیں ہونی تھی واہ 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 انتظار کا پھل بڑا میٹھا ملا آج تو واقعی ڈیڑھ گھنٹا ہو گیا مجھے یہاں کھڑے ہوئے گنگا کنارے اور اب میں ان کے اڑان دیکھ رہا ہوں سارے پرندے سارے پرندے اور وہ دور سے جھانکتا ہوا چاند ان کے اڑان دیکھتا ہوا یہ پکنک پہ آئے تھا آج سنڈے سیلیبریشن تھا چل دیا سب کسی اور کسی اور علاقے میں کہاں جا رہے ہیں کچھ معلوم نہیں کچھ معلوم نہیں دو پل پہلے ہی میں کہہ رہا تھا کاش یہ سب اڑتے ہوئے دکھائی دے جائے کچھ نہیں کرنا پڑا بس انسار کرنا پڑا کہتے ہیں پیار جس کو پنچھی ذرا بتا دے اڑنا کھلی ہوا میں وہ بے زبان سکھا دے اور ادھر سے تکتا ہوا چاند اڑتے ہوئے پرندے سارا آئیلنڈ خالی پورا جزیرہ خالی جو تھوڑی دیر پہلے بھرا ہوا تھا واہ کیا پرندگی ہے چھوڑ گئے سب کیا پرندگی ہے یہ آخری لوٹ بس اس کے بعد جزیرہ خالی بھاگے 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 کہاں جا رہے ہیں کچھ مادوں نہیں اور آسمان میں تکتا ہوا چاند یہ جزیرہ خالی ہو گیا سب چلے گئے سب چلے گئے تاجوب ہے چھ بجتے بجتے سب نے اپنا چلنے کی تیاری یہ آخری حصہ بس وہ جا رہے ہیں ایسا بڑھتے ہوئے نہ جانے کہاں جائیں گے سامنے روشنیاں ہیں یہ گنگا ہے بس یہ آخری حصہ اور یہ پیچھے راجو گائید ان کو لیڈ کرتے ہوئے یہ بھی یہ رہ گئے کچھ یہ بھی کچھا ہے اور وہ جزیرہ کھالی ہے ایک دم ایک دم کھالی ہے آخری کچھ آخری کچھ یہ ہوا سفر پرندوں کا ختم یہ آخری وہ سامنے دور سے جل ملاتی ہوئی روشنیاں اور اس وڑان کو دیکھتے ہوئے جوگی یہ ختم ہو گیا وہ رہ گیا سنسان جزیرہ جہاں ابھی تھوڑی دیر پہلے اتنی بھیر تھی پرنیمہ کا چاند آسمان پہ آ چکا ہے اور آج بیس جنوری فل مون ہے دو ہزار انیس کا برس ہے جزیرہ کھالی ہو گیا ایسی ہوتا ہے زندگی میں ہو جاتا ہے کتنے پرندے ہو سکتے ہیں اس دھرتی پہ انگنت بے شمار آ رہے ہیں صبح اسی طرح سے یہ اس طرف جاتے ہیں ہورب میں جاتے ہیں اور شام ہوتے ہوتے پسچم میں آ جاتے ہیں کیا سنکرنائزیشن ہے بہت جلدی ہے پہنچنے کی بہت جلدی ہے بہت جلدی ہے گھر بھی کیا چیز ہے واقعی شام ہوتے تو یاد آتے ہی ہے دن بھر کہیں بنجارگی کیے گھومتے رہو میاں شام ہوتے ہی پھر لوٹنا ہوتا ہے اپنے آشیانے کو یہی سبق دیتی ہے پرندگی بھی جا کر اپنے بسیروں میں سو جائیں گے یہ پرندے اتنے سارے پرندے اتنے سارے پرندے انتہین انتہین ہو 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 اور یہ شجر وقت کی دھوپ کے سہتے سہتے تھگیا کیا دلکش منظر ہے یہ بارات ہے پرندوں کی بارات ختم ہی نہیں ہو رہی اور مجھے بھی دراصل انتظار ہے کسی کا مجھے بھی انتظار ہے منتظر ہوں میں کیونکہ پورب کے اس حصے سے اگے گا آج پورنیما کا چاند بادل چھائیں ہیں کہہ نہیں سکتا کتنی دیر میں لیکن اگے گا مجھے بھی انتظار ہے اڑان جاری ہے اڑتے 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 آس کا پنچھی دور افق میں ڈوب گیا اڑتے روٹے روٹے بیٹھ گئی آواز کسی شہنائی کی کون سیاہی گھول رہا تھا وقت کے بہتے دریا میں میں نے آنکھ جھوکی دیکھی ہے آج کسی ہرجائی کی کوئی کوئی تو ہوگا کوئی تو ہوگی جو ساتھ چھوڑ گئی اور پھر رمتہ جوگی بہتہ پانی دونوں کی ہے ایک کہانی وہاں سے اگے گا آج کا چاند امید تو ہے منتظر ہوں اس تک تب تک پرندوں کی بڑھانیں دیکھ لیتے ہیں یہ خاموش دبانیں دیکھ لیتے ہیں کتنے خاموش ہیں بولتے ہی نہیں کچھ ہلکی ہلکی سی آواز آتی ہے بس کبھی کبھی یہ کیوں اس طرح سے ٹک کر بیٹھ گئے اور کیوں وہ رکھتے ہی نہیں اڑتے چڑھ جاتے ہیں بات کچھ سمجھ نہیں آئے کیا رفتار ہے کیا رفتار ہے گھر جانے کی سجن گھر جانا ہے یہ یہ ہے جوگیوں کی نگری یہ ہے جوگیوں کی نگری یہاں سنیاس جوگیوں کی کیا کشش ہے واپس لوٹنے کی اپنے آشیانے کو کیا کشش ہے کہیں دیر نہ ہو جائے دیر نہ ہو جائے کہیں دیر نہ ہو جائے سوڑے دوپ چڑھا ہے دیر نہ ہو جائے کہیں ایک درشے یہ بھی اچھا ہے وہ سانسارکتہ میں لفت ایک جوڑا اور ادھر جوگی جو سمجھ گئے کہ یہاں سے جتنی جلدی نکلنے اتنا اچھا اس دنیا کے آڈمبر سے لیکن وقت لگتا ہے یہ سب سمجھنے میں کئی سورج دوپ جاتے ہیں ان باتوں کے سمجھ آتے آتے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ کہہ رہے ہوں جاؤ رے جوگی تم جاؤ رے یہ ہے پریمیوں کی نگری یہاں پریم ہی ہے پوجا جاؤ رے جوگی تم جاؤ رے جوگی نے تو اپنا بسترہ بان لیا ہوشو حواس تابو طوان داگ جا چکے اب ہم بھی جانے والے ہیں سامان تو گیا یہ جوگی کا خیال ہے پرندوں کی واپسی اسی رفتار سے بیس جنوری دو ہزار انیس کے شام گنگا کنارے یہ ہے گنگا کا کنارہ بس یہاں بھی بھاگم بھاگ ہے جلدی واپس گھر پہنچنا ہے انہیں بھی سوریہست ہو چلا ہے کوئی نہ کوئی تو گھر میں انزار کر رہا ہوگا یہ ہوگی چل دیئے واپس اتنے سارے پرندے ٹولی کی ٹولی آئی ہے کھمال ہے دشاں کیسے ان کو معلوم ہو جاتی ہے کہاں سے آئے تھے کہاں جانا ہے یہ تو کھمال ہے ان کا پرندوں کا یہ ایک اور پورا جھنڈ جلدی ہے گھر جانے کی آنکھ ہماری منزل پر ہے دل میں خوشی کی مست رہ ہے لاکھ لُبھائیں مہل پر آئے اپنا گھر پھر اپنا گھر ہے شام ہوتے تو لوٹ نہیں ہوگا اپنا گھر پھر اپنا گھر ہے کوئی تو منتظر ہوگا آشیانے پہ آئے گا رے اڑکے میرا ہنس پڑ دیسی کوئی تو منتظر ہوگا لیکن کچھ ایسی جگہیں جہاں کوئی منتظر نہیں بھی ہوتا روشنی کا شہر اور خاموشی سے بیٹی ہوئی گھنگا کیا پروہہ ہے گھنگا کا اور کیا پروہہ ہوگا بہت ہی خوبصور دن ہے آج کا پورنی ما کا دن ہے شردھالو جنوں نے آج گھنگا میں ڈھوکی لگائی اور من پویتر ہو گیا ان کا اور ادھر سے نکلا ہوا پورنی ما کا چاند دلکش مناظر بیس جنوری دو ہزار انیس کی شام بہت سرزیلی شام ہے بڑی تھنڈی ہوا چل رہی ہے سورت میں یہاں جو لہروں سے اٹھکینیاں کر رہی ہے جیسے آسمان سے چھاکتا ہوگا چاند ایک طرف گھنگا دلکش مناظر سورج اپنا سفر ختم کرتا ہوا اور پرندہ بھی واپس اپنے آشیانے کو جاتا ہوا وقت ہو گیا کہ لوٹا جائے گنگا کنارے بدلتے ہوئے رنگ ماحول کے خوش نمہ خوش نمہ اور ادھر تو بارات جمی ہے آج پورنما ہے آج شاید پورنما کی وجہ سے ان پرندوں نے کوئی بز منقرد کی ہے شام کو یا رات کو ایسا لگ رہا ہے سورج تو چل دیا اب چاند اگنے کی تیاری ہے اور تھوڑی دیر میں چاند اگنے کی تیاری ہے یہ سورج ہے پرندے جلدی جلدی واپسی کر رہے ہیں اپنے آشیانوں کی ضرف جا رہے ہیں سورج